موسیقی کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ہم صحیح طور سے جواب نہ سکیں تو ہمیں چاہیئے کہ اپنی اولاد کی اجتبیر کریں اللہ تعالیٰ نے سکی کوئی قرآن بیان کیا اللہ ہم آتا ہے یا ایوہ اللہسین آمنون قووو انفسکم و اہلیکم نارا و قووو تنگل حجارا ایوہ اللہ شداد لا یاسن لا ما آمرهم ربنا ما یؤمرون تو تحریم کے آیت اللہ ہم آتا ہے کہ اے ایمان بالو اوہ انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے اہل و آیال کو اپنے بال بچوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے نرک کی آگ سے بچا لو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ آپ پہلے اپنی فکر کرو پہلے اپنے آپ کو صحیح ساتھ سے بڑھا لو خود کو جو ہے نیک بنو سالے بنو اللہ کی اداعات کرو رسول کی اداعات کرو وہ کام جو اللہ نے بنا کیا ہے اس سے بعد آجاؤ ایسے کب اللہ نے روکا اس سے بعد آجاؤ اپنے آپ پہلے بچوں کو بھی ہے ان کاموں سے جو کام پورے ہیں اسے روکو اپنی اولاد کو پورے کاموں سے روکو بول اپنے اولاد کو اچھے کام بھکم دو اداعات الہی کو حکم دو اور انہیں شرک سے قرب سے اور بلی چیز روکو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے اولاد کو دھنماس بچالو یعنی ہم میں سے یہاں پہ ایک کوئنٹ ہے اللہ ہم آتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اللہ کہاں کو انہو جاکو مطلب یہ ہے کہ پہلے خود نیک بنو پیار اپنے لاتے نیک بناؤ اگر آپ خود نہیں بنتے ہیں خود اچھے نہیں بنتے ہیں خود آپ دین کے سانچے اپنا اپنے اڈا ہاتھتے ہیں ابھے اپنے بچوں جو کہتے ہیں تیس کا فعدہ نہیں ہوگا اگر آپ خود نیک نہیں بنتے اور بچوں جن کہتے ہیں نیک بنو تو بچے دل میں سوچیں گے کہ میرا باپ خود جو ہے بلائے کرتا ہے مجھے اور نیکے گم دیتا ہے یا یوں کہ یہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں اب میرے بچے نماز پڑھو تو بچے سامنے کہیں نہ کہیں پھر میں سوچیں گے کہ میرا باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے مجھے کہ آپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے بھائی نہیں ہوگا پہلے اپنے آپ کو پہلے اپنے اولاد کو دھن و سکراز بچاؤ مجھے ایسے کام کرو جو کام اللہ تعالیٰ کو پیارے کرو ایسے کام نہ کرو جو سردہ تا ناراض با کرتا ہے یاد دکھو یہ جہنم کی آگ ہو سکتا ہے یہ آگ جو ہوگی اس میں انسان جلیں گے پتھر جلے گا اتنی سخت آگ ہوگی کہ جہنم کی آگ اندر انسان اس کے اندھر بنیں گے جہنم اس کے اندھر بنیں گے انسان جلیں گے پتھر جلیں گے انسان کو انسان جنہوں نے شرک کیا ہوگا کپل کیا ہوگا بدا تو خلق کرتا کہ کیا ہوگا ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہوگا ایسا جو سید کام مل ہی کرتا ہوگا ایسا احساس آگ ہو جلے جو نبی کی تاں تھی کرتا نبی کی مات نہیں مانتا ایسا زب آپ مزرے گا وہ پتھر کے رہا ہے کہا وہ پتھر کے رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر پتھر کو پتھر کو پتھر رہا ہے کہا پتھر کوئی بھی ہو کہیں کہ بھی ہو جو لو پتھر کو پتھر رہے ہیں اللہ اس پتھر کو بھی آپ ڈالے گا اللہ ہم آتا ہے کہ تم جس کو تم پوزہ ہو جہنم کے انڈر بنیں گے ایسا پتھر جس کی یہ انسان پوزہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی اس کو بھی اس کو پوزہ کرتا ہے اس کو بھی جہنم ڈالے گا اللہ بتائے گا کہ اے لوگوں تم تو سبتے تھے کہ یہ پتھر ہمارا داتا ہے ہمارا مسلم کچھا ہے ہمارا عشور ہے ہمارا بھگوان ہے ہمارا ہماری ہاتھ پلی کرنے میں دیکھو آج ہم نے یہ پتھروں کو بھی آوز رہا ہے تمہیں جنا رہے ہیں وہ اگردہ ساوت کرے گا کہ تم اس کو پوزہ رہے ہو یہ بے بس ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے کسی لائک کا نہیں ہے کسی لائک نہیں ہے تم کیسے اس کو پوزہ ہو اللہ بتانے کے لیے کسی اس کو پوزہ رہے تھے کتنا بے بس تھا تم کتنا بے باپوپ تھے تم کتنا بے باپوپ تھے کسی لائک کو پوزہ ہے تو اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کسی لائک بتانے کے لیے وہ خود آن میں پڑا ہوا ہے یہ کسی بھی جس کو جب میں پوز رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان اور یہ بوئے پتھر جو ہوں گے آگ کے اندھر بنیں گے اللہ حرماتا ہے علیہ ملائد گرہ شداد اور اسے آن پر جو فیشتے متعین ہوں گے وہ بہت سک دل ہوں گے گرہ شداد وہ سک دل ہوں گے تو اب رحم نہ ہوگا تھوڑا اب کرن نہ ہوگا انسان جہنم کے آگ بجڑے گا ترپے گا اس کو تھوڑا بڑا رحم نہیں آئے گا ایسے فیشتے متعین ہوں گے اتنی میں تھوڑا بھی نرمی نہ ہوگی تھوڑا حرماتا ہے ملائد گرہ شداد یہ فیشتے بہت سک دل ہوں گے لوگ جو ترپیں گے چھلائیں گے تو تھوڑا بڑا رحم نہ ہوگا وہاں گے وہاں گے جو ترپے گے دل میں رحم ہو شاید رحم کر جائے اور اس کو جو ہے آپ کو کس دل آپ کی سکتی کم کر دے اللہ ہمارا رہا ہے کہ جہنم پر جو پھشتے متعین ہوں گے وہ سک دل ہوں گے بہت کھوڑ دل ہوں گے وہ تھوڑا بھی نرمی تھوڑا بھی رحم کرم کا مامنا نہ ہوگا اللہ ہمارا رحم ہوگا جو لہے حکم ہے اس کو ظروع نہیں کریں گے اللہ کبھا эти رحم کو مانیں گے بہتے ہیں بڑا ہمیں تو بسے میں اللہ کی باہتنا کرتے ہیں بھائیستے تو وہاں ہمیں تو ہمیں اللہ کو کو مان کرتے ہیں اللہ کی tätاء کے council کو حکوم کی تامین کیلہ کے ہیں اللہ تعالیٰ arriv statistic تتاة رہا ہے کہ ایسے بھائیستو ہوں گے تو کہنے میں یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو نہ دو سمجھے لو تو معلوم ہوا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں سہریں کس سے مداری ہیں ہمیں سہریں کا پریزہ ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں پہلے اپنی فکر کریں اپنے اولاد کو دین سکھائیں اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں حدیث کی تعلیم دیں اپنے اولاد کو وہ بات بتائیں بہت بات سکھائیں جسے اللہ راضی ہوا کرتا ہے وہ بات بتائیں جسے اللہ نراض ہوا کرتا ہے اسے رکنے کی تعلیم کریں